اللہ حاضرین و سمعین سادات و مومنین انتہائی قابل احترام عزداران امام سادات اعظام میرے بزرگان سنی شیعہ صحبان خاندان رسالت نسل ابراہیم ذریعت اسماعیل دعائے ابراہیمی دا نتیجہ ہے کہ ہر دور اچھ متولی قابل برینے صحب ایمان بھی گئی مسلم اور رحبت دیانتی کی تھی کہ پیغمبر دے آبا و عداد انہوں کافر قرار دیندی کوشش کی تھی پیغمبر اکرم دی ولادت اور ظہور توں تقریباً سو سال پہلے آمدِ مصطفیٰ ظہورِ پیغمبر کو لگ بھگ سو سال پہلے مکچ ایک ہستی گزریے جنادنام عمر ہے عین میم رے واؤ عمر یہ اپنے دور دے سید نے سردار نے خاندانی رئیس نے مکہ کہت پہ گیا اتنے بڑے رئیس اور سردار عرب نے کہ پورے مکہ دے لوگانوں چار مہینے جنابِ عمر نے اپنے دھر کھانا کو آئے بہت شکریہ کہ میں کامن ہسٹری پڑھنے ہوں جو مسلمان طرفین تو لکھی جتنی مکہ دی عبادی ہے تھوڑی تو تھوڑی بھی کرو تے ہزار ڈیڑھ ہزار بندہ تے مکہ شہر دا بنے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں ڈیڑھ ہزار مکہ دے لوگانوں چار مہینے صبح بھی خانہ فریق ہوایا ہے اے راتی بھی خانہ فریق ہوا اے اٹھ زبا کردے نے گوش دیچ روٹیاں بھگوکے عربی ٹریڈیشنل ڈیش آج بھی یہی ہے روٹیاں اور گوٹیاں بھگوکے کھان دے اس ڈیش نو عربیچ ہشم آکھا گیا اس دے خوان آلے نو ہشم آکھا گیا بہت شکریہ بہت شکریہ اینا دے اصل نام عمر ہے شکریہ لکب مشہور ہو گیا ہشم شور بچ بھوٹیاں بھگو بھگوکے بھکیاں نو کھان آلے نو ہشم آکھا اے ہشم میرے نبی پاک دے پردادن دادا دے بابا جناب عبد المطلب دے بابا امر ہشم انہ دی اولاد انہوں بنو ہشم آکھا گیا اینا مطلب ہے میرے پیغمبر دا تعلق اسے غریب خاندان نالنائی سلام اس پر کے جس کے گھر بوریا تھی نبستر تھا سلام اس پر کے جس کے گھر اوڑنا تھا نبی چھونا تھا نام اللہ گھر اپنا ہوئے کے نات مصطفیاد ہی نہ لیتا میرا پیغمبر خاندانی رئیس اللہ جناب حاشم بھکیاں نو کھانا کھانا اللہ میرے پیغمبر دی جار دے خاندانی سردارے وجی شکلے سینہ چوڑے ہیں نورانی چہرے ہیں پرسنیلٹی اتنی ہے دوروں ہم دیا پتہ لگ دے کوئی خاندانی مرد آ رہے ہیں سید بھی ہے سفی بھی ہے آج بھی سیدی ہیں دو نشانی ہیں سید سوڑا بھی ہوئے گا سفی بھی ہوئے گا اینا دے دور اچھ مکے ایک بند ہے جیڑا تسل رکھ دے ہیں اندروں کی نہ رکھ دے ہیں جناب حاشم نال ایک قدر دا چھوٹے ہیں رنگ دا پکے ہیں کالا رنگ یہ اتھاں تو بھینگ گئے ایک حلیہ لکھیا گیا لیکن اندروں تسل رکھ رہے ہیں جناب حاشم نال انج صاحب سروت مالدار امیر بڑھے ہیں یاد رکھے کیپیٹل اسلامباد پڑے لکھے سننی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں امیروں نہیں ہوں دا جدے کل پیسے چوکے ہوں امیروں ہوں دے جڑا ہاتھ دا سک ہی ہو رہے ہیں صحابت جناب حاشم دی ڈیرے دار میں سرکار دے ڈیرے تے بندے بیٹھے رہن دے نے روٹی سرکار کھوان دے نے سید نے سردار میں متولی کعبہ نے اندروں تسل رکھ دے دولت میرے کو لے بندے ادھر چوکے میں معاول خراب ہو رہے ہیں مکہ دا یہ کوشش کر دے بندے میرے نہ لگ رہے ہیں ادھر امر حاشم ادھر امیہ مکہ دے لوگاں کیا کہ صرف معاول خراب ہو رہے ہیں پنچیت بلاؤ جج بلاؤ فیصلہ کرو جڑا سردار ہی سردار رہے جڑا ہر جے جرمانہ دے سو اٹھ دے مکہ چھوڑ جے متفقل ہے اس دوری پنچیت بیٹھی ترے جج بٹھائے گئے جج نے متفقل ہے میرا خیال ہے آئیت آواز بہت ٹھیک ہے اچھا اور ایسے تو زیادہ اور قریب ہوں اگوزان ڈر لگ دیں نہ شاٹ نہ پہے گئے اچھا چلو ایسے تو زیادہ میرا خیال قریبنے میں آسا کھانگا جی بہت شکریہ میری بات ہی سمجھ آ رہے ہیں میں خاندان مصطفیٰ نو بسکس کر رہا ہوں میں اوہ پوائنٹ لب رہا ہوں جس پوائنٹ تو آ کے ایک خاندان مصطفیٰ نال دشمنی شروع ہوئی میرا نوجوان پڑھے لکھے سہبان بہت توجہ ہوں ترے ججہ متفقل ہے فیصلہ کیتا کہ ہر حوالے نال سرداری دا حق دار حاشم متولی یہ کعبہ بھی یہ سید بھی یہ سونہ بھی یہ سردار بھی تو امیہ یہ شرط ہر گیا قانون پنچائد دیتا ہے اس سو اٹھ جرمانے کی حاشم نے دیتے بارہ سالہ ماستے شرط ہے کہ مکہ چھوڑ دے گا اس سو اٹھ جرمانے دے دے کے سرداری ہر کے بارہ سالہ ماستے مکہ چھوڑ کے شام چلا گیا سمجھ آ رہی؟ اے حاشم اے امیہ اس دیولاد بنو حاشم اس دیولاد بنو امیہ میں بڑے پیارنام بہت شکریہ بچہ بھی اٹھے گا کجھ لے کے اٹھے گا حاشم نے اللہ پتر دیتا عبد المطلب امیہ ال بیٹا ہویا حرب عبد المطلب نو اللہ بیٹا دیتا ابو طالب حرب پیدا ہویا ابو سفیان بھئی شکریہ شکریہ ابو طالب نو اللہ علی جیسا سپوت بیٹا تا کیتا ابو سفیان المعاویہ پیدا ہویا جنہیں اجے نہیں سمجھے تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت بہت شکریہ میں ہسٹری میں جناب دے سامنے ایک ہسٹری رکھ رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں پتہ لگے اس خاندان دی دشمنی دی اصل وجہ کے بنے اصل او پوائنٹ جتھوں اندر کینا شروع آیا اس سرداری دی پگ ہر گیا امیہ سردار نہیں سردار حاشم اے پھر او شرد تحت بارہ سالہ ماستے اتھے مائی گریٹ کر گیا پھر بارہ سالہ پھر یہ ستمویا باپس آئے ایک خاندانی ٹسلے اندر لیکن بہت لائی تھے اتنی بڑی نہیں کہ دشمنی ہوئے اندر چونکے بنو حاشم ہم بت پرستی نہیں کر دے کل میں دا سینہ پانچ چیزیں دا محافظ اے نسل آئی لیکن کافر نو اتراز نہیں ٹھیک ہے تری سو سٹھ بھتنے او دا قائلے او دا قائلے او دا قائلے او دا قائلے اے حاشم کونی کسر مند ہے ٹھیک ہے اسے دوران عام الفیل سالچ میرے پیغمبر دا دنیا تے ظہور ہو گیا مکہ برائیاں دا گڑھے جتھے دا قبلی نظام ہے سردار دے موچ جملہ نکل کے معاشرے دا قانون بڑھ گا انسان نو جنور تو بتر سمجھا جا رہا ہے سردار دے اٹھنے دی عزت زیادہ ہے کمی دی عزت گھٹے یعنی تاریخِ عربی اس بندے نو قتل کر دیتا گیا ہے جیڑا سردار دے جنور دے برابر بیٹھا ہے تیری یہ جورت توں سردار دے اٹھنے دے برابر بیٹھا ہے قتل کر دے معاشرہ اتنا گر چکا ہے شراب سرعام پیتی جا رہی ہے زندہ بیٹیاں درگور کی تیاں جا رہی ہیں عورت قابل تحمت ہے قابل ننگوار ہے بندے میں نے مار دیں تانے مار دیں تیری ہل دی جمعی ہیں بندے ستانے تو ڈر دے راتی جمعی ہیں صبح روشنی پہلے دب دیتی ڈاکو صاحبِ عزت ہے سور صاف انکم انا کافران دا آپ کافلے لٹ کے کھانا ہے جیڑا وڈا ڈاکو ہے وڈا صاحبِ عزت ہے رات دے اندھے ریج کافلے لٹ کے دن دی روشنی چوکھانچ بیٹھ کے فخر کر دیں میں اتنے بندے آج لٹیں اُڈ عزت زیادہ ہے ایڈے گندے محولی چھ سلام آباد علیہ میرے نبی چالیس سال ایڈے سترے گزارے ہیں آئے ہائے ہائے ہا قسم وعدہ لا شریک دی یا ایڈا کوئی ڈاکو گزار دیں نبی تے سامنے ہوں سر نمہ کر کے کوئی بدماش خزر دیں نظرہ جھکا کے آپس اس اختلافیں ایک دوجہ دے شریکنے دشمن قبیلے میرے نبی تے سارے متفقنے اجیلانِ نبوبت نہیں عزت نبی دی اعترام نبی دے گولڈی پہلی نبی دے ہتھ لگ دے دم نبی دا چل دے تاویز نبی دا چل دے بارش نہیں ہوں دی کبیلے آکے دعا مگان دینے مصطفیٰ دعا کر دینے بارانِ رحمت ہوں دی کسے دہ جانوار بیمار ہو گئے نبی روٹی دم کر دیتی ہو ٹھیک ہو گئے امانتہ مشرکان دی ہمیں نبی کولنے کافران دی ہمیں نبی کولنے یعنی جیڑی گلی گزر دینے عزت اعترام سلام آپ پسی جھگڑا پہندا ہے فیصلہ محمد بن عبداللہ کر دیں ٹھیک اجی محمد رسول اللہ نہیں میں اتھے پہنچا ہوں گا جت ہوں مشینری مکہ دی خلاف ہوئی وہ کل شروع کر آنگا اجے زینہ تھوڑی تھوڑی تسل ہے پیو دادے نو اس دے پیو دادے ہرائے ہیں اچھا ہاں پھر ایک شتر کینا لوگ نے اٹھے جانوارے نا دا گوشت پھرا کے اٹھنی دودھ پی کے جوان ہو رہے نے ایک حصلت حرف دے لوگیں چھے جانواراں چون اٹھے ایک ایسا جانوارے جدے پیچھے پیجے اس نے نہیں چھڑ دا ٹھونڈ کے مار دا ایک حصلت عرب دے بدوانچے کینا شتر کینا لوگ نے میرے پیغمبر دے عزت اعترام ہے اے جوڑا صادق اور امین دا لکب ہے نا اے میرے مصطفیٰ مسلمان نہ تو نہیں لیا کفاروں مشرقین مکہ تو منوایا ہے صادق بھی میں ہیں ہاں امین بھی میں ہیں میرے سامنے جمع غفیر مجمع ہیں سنی شیع عشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں توڑیچ کھلو کے مصطفیٰ دیگل کر کے داد لینی سوکیئے مشرقین و کافرین مکہ اچھ رہے کے خاموش زندگی گزار کے صادق اور امین منوانا بہت ہوگا ہے امانت مشرق دیوی شکریہ امانت مشرق دیوی مصطفیٰ کولے کافر دیوی مصطفیٰ کولے یعنی کسے کو سونا ہے وہ سا کہہ شاہ جی ہے میرا امانت رکھ لو نبی فرمائے دے دے یہ سرکار ہے گانی سیٹ میرے کولے میرا پڑوسی ٹھیک نہیں اے امانت فرمائے من دے دو اے درم اے دینات ایک دو دن بھی امانت نہیں چالیس سال بھی امانت میرے پڑھے لکھے اہل سنت بھائی پھر کے تو بالا تا روکے ضمیر تحت رہ کے من جواب دے دے اے مشرقین و کافرین مکہ امانتہ مصطفیٰ نو دیندے نے میرا محمد امانتہ رکھتا کی تے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اے تھی لکھیا گیا ہے کہ امانت ساریاں نبی کول نے نبی امانتہ کتی رکھ رہے ہیں کسے بینک لوکر ایچ شہر ڈاکوان دا ہے بینک دا کنسپٹی کوئی نہیں اچھا میں خورہ سان کریں نبی پاک دے اپنے والدین بچپنی چھو تو چکے نہیں رہیش چاچے ہلے کون چاچا جناب ابو طالب علیہ السلام کون ابو طالب جسنو صدقہ خور ملاک رہے جی کلمہ نہیں سی پڑھے آن کلمہ نہیں سی پڑھے امانتہ مشرق نبی نو دیندہ ہے کافر نبی نو دیندہ ہے نبی گھر لے آکے مانتہ یقینا چاچے نو دیندہ ہے یا چاچی فاطمہ بنتی اصد ہے یا چاچا وہ طالب ہے تریجہ بندہ تے ہے ہی کوئی نہیں پھر جے بندی یہ تے داد دائیں نہیں بندہ تے ہتھی پہنے شادی ذاکری نہیں اگر گلدہ ذاکرہ تے گلدی داد چاہی دیئے رحم اللہ صرف تے قرآن کفار و مشرقین مکہ دیئے نظرانچ محمد وردہ امین کوئی نہیں مصطفیٰ دیئے نظرانچ ابو دالت وردانی بہت شکریہ بہت شکریہ حیدری 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 مشرقین و قافرین مکہ جسنو امینہ کھن او مصطفی جسنو مصطفی امینہ کھن او ابو دالہ چالی سال چالی سال خموش زندگی گزاریئے میرے پیغمبر نے مکہ اعلان نبوتوں پہلے محمد الرسول اللہ بڑھ کے نہیں محمد ابن عبداللہ بڑھ اتھو سن مسلمانا تھوڑا جے اختلاف پہ گیا سڑی سنی مہین بلکھا پہ گیا کہ چالی سال بعد نبی بنے سان حالانکہ نبی نبیین ولو کانا سبیہ اک دن دا ویویت نبی اندر نبی چالی سال بعد بنے نہیں اعلان نبوت کی من جناب مجلس نے بلایا ہے شاہ جی راتی دس وجہ مجلس میں کہا جی میں آ جاؤں گا میں جناب چار وجہ گھروں نکلے آن چھے گھنٹے سفر کر کے میں پہنچے آن میرے پڑے لکھے نوجوان سنی شیعہ بھائی یہ جسے لئے چار وجہ میں گھروں نکلے آن ادھر میں ذاتر کوئی نہیں میں چھے گھنٹے سفر کی تاہ دورانے سفر گھڑیچ بیٹھا میں ذاکر نہیں یہ دس وجہ میں ذاکر بنے آن میرے پانی بہت شکریہ بس خموشی میری دعا لے کیا ممبر تکھلو کہ دس وجہ میں ذاکر بنے آن نکی میں ممبر کی اعلان کرے گا آجو بیٹھ جو شاہ جی ذاکر بنے لگے لیں اعلان ہوئے گا سارے بیٹھ جو بھی شاہ جی ذکر شروع کرے لگے ادھر مطلبے چار وجہ توریہ میں ذاکرہ گھڑیچ بیٹھا ذاکرہ موٹر ویٹھے ذاکرہ ممبر تے بیٹھا ذاکرہ دس وجہ میں کھلو کے ذاتر بنے آن یہ ذکر شروع کی تاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ میرا سنی بھائیت ان بھلکہ پہ لگ دائے میرا مصطفیٰ ارشان تو توریہ تے نبی آئی ہے تیرے حد سلامت تیرے حد سلامت تیرے حد سلامت اغوش سیدہ آمنہ ویچ نبی آئی ہے مکہ دینیاں گلی ہیں توریہ تے نبی آئی ہے چالیس سال بعد نبی بنے نہیں اعلان نبوت کی دس وجہ میں ذاکر بنے نہیں ذکر شروع کی تاہے پیغمبر چالیس سال بعد اظہار نبوت کی تاہے نبی ارشان تو آئے نہیں تے نبی نے مہدی جھولی چھڑ دے ہمی نبی نے لڑکپن ویچ بھی نبی نے نبی آکے نہیں بندا نبی بن کے آمدہ ہے جیڑے نبی میرے مصطفیٰ دے پسینے دے کترے تو نبی بنے نہیں عیسیٰ پنگھوڑے چپیادہ میں نبی ہیں تجھڑا عیسیٰ دا سردار ہے چالیس سال بعد نبی بنے ہیں اے تو غلط فہمی ہو گئی ہاں اے سوچن دے گل لے کہ نبی چالیس سال بعد کیوں دس ہے میں نبی ہیں عاملی عیسیٰ علیہ السلام دی طرح دس دے میں نبی ہیں چالیس سالہ گیپ کیوں لے نبی ہیں وہ بھی گل میں لبی ہیں جس دوریچ میں سکول پڑھے ہیں اس دوریچ کاپی پینسل نہیں تختیاں کوئی تے میرے کلاس فیلو بیٹھ کے بولو یہ نہ تختیاں تے الف بے پے تے تے سے شروع کی تختی دی شان دا ایک کوئی جملہ میں نیاد دے تختی پڑھائی دے کام بھی ہم دی آئی لڑائی دے کام بھی یا ینگ جرنیشن تو سمجھ نہیں آئے گی جو میں آکھا ہے اس دور دا مضبوط اسلا بے تختی آئی تختی لکڑ دی ان دی آئی لکھینا لکھن واستے الف بے پے تے تے سے لیکن پہلے دن وہ لکھن دے کابل نہیں ہوں دی پوچے لا کے گاچیاں لا کے اس نے سکا کے اس نے کوریاں کرنا ماسٹر جی ہے یہ کوری نہیں ہوئی کلم رکدہ ہے اچھا کل سائی اس نے پڑھائی دی جلدے بھی کوئی نہیں ہوں دی اس نے بچے دا وزن زیادہ ہوں دا ہی کتاباں تھوڑی ہوں دی ہوں دی ہوں ترقی تیزی کیتی ہے چلو بہلا بہت شکریہ بہت شکریہ وہ تختی جنہاں لکھیئے انہاں میری سمجھ آئے گی چار پانچ دن تختی دی تیاری کے لگ جان دے آنا اجے نہیں اجے کوری نہیں ہوئی یہ ہوں ٹھیک ہے اس تو آسان خوبصورت مثال کوئی نہیں کیپیٹل پڑھے لکھے سننی شیعہ بھائی بیٹھے نے سمجھ آئے تھے بول دینا نہ سمجھے تھے میں ہور میند کر لنگا جس طرح تختی لئی لکھنواستے تیاری کر دیاں کوریاں کر دیاں پانچ دن لگ جان دے نے میرے مصطفیٰ آمدین دستنا ہی میں محمد رسول اللہ نبیان مکہ دے لوگان دے ذینا دیاں تختیاں دے شرکتِ قفر دا زنگ اتنا لگیائی نبی نو پوریاں کر دیاں چالیس آ تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے حق سلام سفائی کر دیا انہا زیندیاں زمینہ نو ہموار کر دیا مشرقین و کافرین مکہ دے زیندیاں تختیاں تیار کر دیا جنہوں تے رسول لکھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتیاری کر دیا چالیس سال پھر سوچو انہا زیندے کتنی گندگی ہوئی گی یہ تھے سلطان انبیانو چالیس سال میں اعنت کرنی پر کریکٹر نال اپنے کردار نال دنیا نداسرے نے میں صادق اور امینہ کردار مصطفیٰ دی ایک جھلک سنو عورت مشرقین اس لکڑیاں خوش کی کتھیاں کیتیاں نے پہاڑا میں چون گھٹھا بنا کے اس چانہ چاہنے دیئے لیکن وہ وزن زیادہ ہے میرے مصطفیٰ دا ظاہرا لڑک پرنے گزر رہے نے ہائے ہائے یوسف دا وی سردار مصطفیٰ اس ضعیفہ مشرقہ اشارہ کیتے ہیں اے چکا دیں دے فرمندین ہاں امہ دا بھاری تے چوان آیا میں اے ایتھے رکھ کے ادھے سیر تے رکھا لگے ہیں تو فرمندین لگتا ہے اے وزنی زیادہ ہے تو اسی ضعیفہ ہو اکھو تے میں توڑا بوجھ اٹھا کے توڑے گھر چھوڑا ماں کردار مصطفیٰ اسی تے مسلمان مسلمان مسلام لے کے راضی نہیں نا پیغمبر مشرقہ ان پہ آدھے چھوڑا ماں چھوڑ دیتے تیری میرے بانی گچھری چاہ کے ترپے نے پچھے پچھے مشرقہ ہے پچھن دی لوڑی نہیں تیرا گھر کی تھے جیڑا پچھ کے ترے وہ نبی نہیں ہوں گا آیا گلیاں دے موڑوالاں بے آیا اس دے ویڈی آگا اس دے ویڈی آگا گچھری رکھ دیتی ہے فرمائے دیں لوڑ کوئی اور مدد چاہی دی ویٹ میں کر دیا تیری میرے بانی پانی شانی چاہی دی ویٹ میں بھر دیا حیران ہو کیا دی ایڈے گندے محول ایڈا سونا بولا نالا تو کون ہے آیا جیڈے لہجیں اچھ توحید بول دی آئی جیڈے زبان اچھ خدا بول دائی مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَادَ مِسْدَادْ مُسْطَفَ کیوں بڑے ہی سونا بولنے ایتھوں دیں یہ جی میں ایتھوں دا تیری تربیت کس کیتی ہے تیری تربیت کس کیتی ہے فرمائے میرے والدین اچھا میں بڑی شرمن دا فرمائے کیوں تو بڑا میری مدد کیتی ہے کدی عجرت ہوندی نہ میں دے دیں دا فرمائے ہی بندیاں کو لوگ عجرت نہیں لینے مَا عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ ہی انسان کو لوگ عجرت نہیں لینے نہیں میں شرمن دیگی بڑی ہے اچھا ایک میں تن نصیت نہ کریں کون آخری ہے مشرقہ کس نو اِنَّقَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ جب دنیا نو اخلاق یاد درس دینا ہے فرمائے ہاں کر دیو اچھی بات اگر مل جئے تو میں سننا حدیت تو بہت اچھا ہے تو بڑے بڑے گھردہ بچے ہیں میں نہیں جان دی تیرے خاندام کے لئے لیکن ایک گل یاد رکھیں اس پہریچ کی جادو گارے اس کو بچنا ہے ادھے کولوں میں نہیں گزرنا ہو او جڑا ادھے کولوں گزردہ ہے ادھے جادو دا اثر ہو جان دا ہے او درختان تے جادو کر دے پتھران تے بھی کر دے او پتھران کولوں گزردہ ہے پتھر بھی ادھے آکھے لگ دے تم بہت اچھا بچے ہیں تو ادھے قریب بھی نہیں جانا ہے پیغمبر فرمائے تو اسی جادو گارنو بیکھے ہیں ادھے انہیں بیکھے ہیں کونی روڑے ہیں ادھے بڑے میں چرچہ چرچہ اس نے بڑے ہیں اچھا 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 چلو ٹھیک ہے میں بچانگا اے میں پھر چلا جاؤں ہاں چلے جاؤں دو قدم چاہ کے نا پھر فرمایا ضعیفہ تُسے جادو گارنو نا جان دیا ہاں ہاں ادھے نا محمد ابن عبداللہ فرمائے تو میں ہی ہوں نا ہاں اللہ ہوں تیرے حق سلامت بھائی تیرے حق سلامت بھائی وہ تو میں ہوں کردارِ مصطفیٰ جادی 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 مرد حق ہے میرے پیغمبر دکھتے ہیں یاد رکھنا اسلام تلوار نال لیں کردار نال پہ میرے مصطفیٰ پتھر دل انموم کر رہے ہیں وہ واقعہ تو انہیں بڑا یاد ہو کہ میں ریوائز کرا دیا نائی گلی جو گزردیان مشرقہ عورت کوڑا کر کر سٹ دیا ہی ہاں لیکن یہ گل میں واضح کرا ہوں سٹنا لکھیا گیا ہے نبیوں تے ڈگنا نہیں لکھیا گیا ہے کیوں نبیوں تے کوڑا کر کر نہیں آسکتا ان کو مرجسا جیدی تہاردہ ذمہ خدا چاہیا ہوئے حصہ رہی تہاردہ لیکن اس جلی کے روز گزردیں قدی میرے پیغمبر روٹ چینج نہیں کیتا آج ساڑے تے بندے ڈنگل ایک تے رہنے شیعہ بھی بادشاہ نے زدی پہنے ایس بزار ضرور جانا نہیں تھے جی خطرہ آگے کہ اس بزار ٹور جانا مات میں ہنم اتھوں ہی لگنا ہے خبردار ملہ اسی روٹ تاں چینج کریے جی نبی روٹ چینج کیتا ہوئے تھے یہ دا مطلب ہے جیدے حق تے ہم دینے یاد حق کارے روٹ چینج اسے گھلی جو گزرے نہیں لنگ رہنے بھی حرمتی کر رہیے اس دن رکے نہیں جس دن اس کوڑا کرکٹ نہیں سکے آگے آج کلی رحمت مصطفیٰ کھلو کے پہلی باری نگاہ رحمت اُدھے چھتال کی تھی کول ایک بددو عربی بیخ رہے اور محمد ابن عبداللہ کے بیخنے ساڑے چھتال فرمایت تھی کہ عورت کوڑا کرکٹ سردی آج نہیں ہمڑا اس ہے وہ بیمار ہے جا چلا جا فرما کیوں بیمار ہو گئی ہے فرما اگر بیمار ہے تو اس لی بیمار کو اسی کرنی چاہیے کون دشمن خدا ازید دین آلی نبینو اے ہیں میرے نبی دا دین اسید مسلمان مسلمان دے ہتھی پہیاں اسید بم بلاس کرکے مسلمان مار کی جنہ جانا چاہنے ہیں میرے پیغمبر دا دین کی یہ مشرک ہے تو پھر بھی اس لی بیمار پرس جان دینے سب کچھ فرما دینے اس بڑی یا دا دھار دا دروازہ کھڑے اسے کہے نا لے حالانکہ جی دے صدقی کائنات بانی سب کو جان دیں جا کے پیغمبر دستک دے رہے ہیں کس دے گھر دے؟ مشرکہ دے گھر دے اِنَّمَا بُوِشْتَو مُعَلِّمَنْ اللہ نے من کائناتہ ٹیچر بنا کے بے دے امتنوں دسرے نے گھر غیر مسلم دہویوں میں دیوار پھلانگنا دین نہیں ہوں میرے نبی دا دین دروازے تو جانا دستک دے رہے ہیں وجہِ وجودِ کائنات مشرکہ دے دروازے کے کھلو کے دستک دے دروازہ کھلے اِلِٹیِ چھتے تَفْدَ زُوْرِ قُرَا رَئِئِ اَخْحَمْبَنَنَ پیغمبر قریب جا کے بیٹھ کے انج پیار کیتا ہے جو میں والدین بیمار اولاد انال پیار کرتے ہیں پول بیٹھ کے دے نہیں کیوں اے بیمار ہو گئی یہاں پھر میں ٹھیک ہو جائیں گی میں آ گیا نا جتھے میں چل جاؤں اتھے رحمتہ ہو جاؤں گی اے بیماریاں گو نا نا کفارہ ہوندھا ہے نا پریشانوں بھی میں کل فیرہ مانگا پانی چاہید ہے نہیں کسے شہدی ضرورت میں دے دیاں نہیں اچھا اب کل فیر میں آ مانگا ایٹ ٹورن لگے نہیں تی پیچھو بولو کیا دی تو کون ہے فرمائے ہو ہی ہے نا جدھے اُتھے کورا کر کر سست دیاں پتہ ہی نہیں لگا تب کتھے ہوش ہی نہیں ریا میں بیماراں من قسمِ یا لی دی دوڑی یہ پنجوے قدم تے آمینہ دا لالائی بھجدی نبی دے نالائن تے ڈک پئیے پیرا تے ہترا کیا دیئے انہیں نہ جائیں کلمہ پڑھا کے جائیں تُو جادو گارتے نہیں تُو تے بہت بڑا کرین ہیں اے ہی میرے نبی دادین کردارنا اتنی عزت اعترام آئی تے پھر مکہ خلاف کیوں ہو گیا اُو کل میں لسانگا کل اتنی شروع کرانگے اگر اس خاندان نو بندے سمجھ لے تے شبیر وسلے گرانو جندرے مارکے مدینہ نکرہ بڑا اکھئی وسلے گرانو چھوڑنا پھر روندی بیمار دی چھوڑ کے تُو جانا او میں صدکے اوپا ہوا کل میں تھی چھوڑی آئی کہ شبیر نا لکھے ابل خضل اللہ باز تو لکھوائے دھیدہ نانا لکھیا فرمائے صغرانہ لکھ لکھ سکینہ بنت الحسائر مدفون نائی شاہ مدفون نائی شاہ چون پاسے گھرنے محلہ بنو حاشم اے درمیانی سین مشترک ہے سارے گھران دا دروازہ ویڑے چھوڑا اس ویڑے دے ادوشکار اج ابل خضل اللہ باز کھلوتے ستائی رجوے فرمائے در خانوادہ اہلِ بیت آلِ رسول اولادِ علی و بطول نسلِ ابراہیم ذریعتِ اسماعیل میرا نام عباسِ میں اپنے امام دا نوکر غلامہ میرے ہتھی چجڑہ لسٹ ویکھ رہے ہو مسافرانِ کربلا دی میں بحکمِ امام انا لین لگاں جس جسا ناوے تیاری کرے جس دا ناوے تیاری نہ کرے تے ناراض میرے تے نہیں ہونا میری حیثیت ہی نہ کر دی لخوان علی حجتِ خداِ لخن علمہ میں نہیں کسے بادشادہ پیبان دا مستورات مرد کٹھک لوگیں جنابِ ابراہس نا لہرے مردان دے ناموں کے سین سغرہ دا ناوے پھر خاندانِ ادھار دیاں مقدس مستوراتِ نا شروعے جنابِ سغرہ نکی جی گھتری چاکے سیزادیاں چھلو گے نام اک گئے سغرہ دا ناوے ماف کرنا ساداتِ عزام ادھار بعد اگلی کتار کنیزہ دی آئی جنابِ سغرہ ٹردے ٹردے کنیزہ لی کتاری چھلو گیا فضہ رو کیا دی بادشاہ دا تھی ایسی نوکریاں فرمایا ہو سکدہ بابِ اسگردیاں کنیزہ جناب محصد کے محصد کے محصد کے محصد کے محصد نوکرانیاں دے نام اک گئے سغرہ دا نام نہ آیا پک ہو گیا سینے میں نال نہیں جانا ادھار بعد اول فضلِ الاباس سرکار اعلان فرمایا کہ بادشاہ دا حکمیں جس مستور دا نا آگیا تیاری کرے لیکن اگر شادی شد ہے اپنے شوہر دا اجازت بغیر میرے نال نہیں جا سکتا تاکہ جتھے میری دنیا غربت سنیں پردچ بیٹھیں یا میری کنیزہ انہیں دے ذہن ہی جائے کہ دین محمد شوہر دا مقام کتنا حسین میں یا لیا جائی وہینوں شوہر دے اجازت بغیر نہیں لے کے جائے میری سینوں پتہ لگا حسین فرمایا ہاں ماں دی جائی میں نال نہیں دی شریعہ دنیا نو دسنیں اگر چاچے جائے اجازت نہ دے تو میں نال نہیں لے جانگا یہ حقیقت ہے کہ تیرے بغیر میرا مشل مکمل نہیں میں رستے دا مسافرہ محاض شام ہی شام تون جانا ہے تے شام فتح ہونا ہے میں تے رستے چھ ماریا جانگا لیکن جتھا قاون دا بابا اجازت نہ دے میری سینہ دی ٹھیک ہے حسین شریعت پیاری ہے نا ٹھیک ہے تو عادل پیو دا پتہ رہے تو بانی ہے شریعت لیکن حسین پتہ ہی میں نکاح شرط رکھوائی ہے نہیں شہد اس جلدہ تو انہیں پتہ ہوئے بابے نال بڑا تھوڑا بول لینے بی بی پاک پوری زندگی بچ چار پنج موقعیں جتھے بی بی پاک بابے نال بول لینے یعنی علی علیہ السلام دی حسرت رہی ہے کہ زینب میرے سامنے بول لے تو میں دہین سنا اس دی بیان دلیل اکی رمضان آئی کوف دا شہر آئی علی دی زندگی دی آخری رات آئی تے دہین کول کھلوا کیا دا زینب تھوڑا جا پران تے سنا یعنی حسرت رج کے دھیدہ لہجہ نہیں سنا لیکن میں جملہ پڑھ کے حیران ہویا نہیں بول لی ادھن بول لی یہ جدن عموماً بیٹیاں پیو نال نہیں بول لی قدن جدن عقد ہوئے نا عبداللہ بن جعفر تیار نال بی بی پاک مسافرہ سامن بیٹی دا نکاح خود امیر المومنین عبداللہ نال پڑھا ہے نکاح پڑھا ہم تو پہلے شریعت اتقاضے پورے کی تے ہیں یہ تھے ملکہ شرم و حیاء مسلطے بیٹھی ہے کہ پہلے اجازت لاں بیٹی گولوں جہاں اج تک قانون موجود ہے بی بی پاک بابی دی آمد ویک ہے نا مزید برک سمٹ کے بیٹھ کی ولایت الہت بیٹی دے سر پر رکھے بیٹا اجازت میں توڑا نکاح توڑے ابن عبداللہ بن جعفر تیار نال پڑھ دیاں بڑی مشکل بولی جی بابا فرمے بیٹا اللہ اجازت دیتی عورتنوں شریعت اچ گنجائے سے کوئی نکاح و شرط نہیں رکھنی انبلیویبل بی 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 بول پہ یہ فرمے بابا ایک شرط میری طرف نکاح علی حیران ہوگی بیٹا بول کی شرط رکھوانی ہے کوشش کر دی ہے لب حلدے میں آواز نہیں نکلنا علی دس پید اللہ بیٹی دے سر تہت رکھے بیٹا بول وعدہ کرنا تیرا لہجہ صرف میں سنانگا فریشتے دی جورت نہیں میرا پتل تیری عواز سنانگا صرف میں سنانگا ہاں بیٹا بول بڑی مشکل بولی یہ بابا تُسے اماموں ولیوں حجتوں میرے وارثوں لیکن ایک شرط نکاح ضرور رکھنی ہے بیٹا بول میں منواما فرمے بابا نکاح شرط رکھ دیو دن نیچ ایک واری ساورے گھروں پکے گھر آوان دیجازت ہو کیوں زینب فرمے بابا تیری قسمیں جس دن حسین نہ وکھا میرا دن نہیں لگ دا مار نہ گئی اس میں لے جس لئے شبیل آکھ ہے بغیر اجازت تیریاں کوکاں بلند ہو گئی ہیں علی دید ہی نوازہ تیرے ہیں فرمارے میں صدکے ہو پا ہوں میں صدکے ہو پا ہوں فرمے ٹھیک ہے میں جان نہیں یہاں میں نکاح بھی شرط رکھوائی آئی تیرے بغیر میری زندگی کوئی نہیں اگر اجازت ملی میں نال لے جائیں تی حسین انتظار کری یہ اجازت نہ ملی انجھے نو جانا پھر میری جنازہ پڑھ کے جانا ہے کوئی نہیں تیرے بغیر میری زندگی نہیں تی دعا کریں میں منگند اجازت بھی کوئی نہیں فرمے کوئی گل نہیں نا پریشان ہو اپنے ساڑا خاندان خون ہے ساڑے چاچے دا پترے اتوڑے مزاجیں تو واقف ہیں میں دعا کرانا پہلی باریں اج علی دی بیٹی امیر المومنین دی دی بین اٹھارا بیراما دی پیکی حویلچ نکل کے ساورے گھار ستائی رجب دی دیگر اج پہلی باریں زینب مٹیاں تے بیٹھے مہربانی ہو جی دی ہائے نکلی ہے اج مٹیاں تے بانا قیامت ہے اج کربلا دور ہے اج عباس زندہ ہے جناب عبداللہ لیٹے نے مسئلتے آون دباہ رہے لے بابے نے اچانک جی میں بندہ سکتے جاندے ہیں نا جناب عاؤن گے ہاتھ پتے رکھ گئے ہیں اکھاں رکھ گئے ہیں سکتے چاہ گئے ہیں جناب عبداللہ بیٹھے ہیں آون آون بیٹا جی بابا خیرے کے بڑے ہیں بابا قیامت آگئی ہے اماں ویڑی چمٹیاں تے دائیں پہلی واری جعفر تیار دا پتر دھوڑے ہیں پیرہ چنال ہے نہیں کوئی نہیں جتھے علی دی دی مٹی تے بیٹھی ہے جیڑا جمعہ ماں شیعہ دی جو ہلی چویں تیری تے چیخ نکل جائے گی بی بی پاگ دا سجاہت پکڑ کے آدھے نے مہربانی کر ماں آون محمد دی جیڑی کرنیاں اٹھ مصنب تے بے کے کر تے جلدی اٹھ میرے بیڑے مٹیاں تے نا بو توں تے بیٹھیں ہیں یہ لگ دیاں عباس تے نگاہ ہے مرحبا 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 تیرا معاقم قبول ہوئے بیٹھا تیرے تو مٹیاں تے بیٹھیں ہیں وہ جلالیاں رہے ہیں وہ بہادر بیٹھے بابا بابا دا بہادر بیٹھے غازی میں نے پوچھ رہے ہیں ساڑھی شہزادی بے ہیں مٹیاں تے مرواں نکال اٹھ دی بھی آئی ملک شرم و حیاد اکھان چو اسم دے موتی ٹو ٹو دے آئے مسنتے بیٹھیں نگاہ جھکیاں لیں فرمائے لے ہون باول آن دی ماں کی آکھنا ہیں فرمائے فرمائے جدندی میری ڈولی آئی ہے میں آئی تا کوئی شاہ نہیں منگی فرمائے میں تی سکھنا کوئی شاہ منگی فرمائے نا پتران دی قسمیں اب کو زندگی چی منگنا میں کوئی نہیں اچھ زندگی تا پہل آتے آخری سوالیں منگن دی جا آج کوئی نہیں عبداللہ قال ایک کوئی زین اچھ رکھی میں خالی ولی ماں دی دی ہوں میری ماں زہرہ دا واسطے میں خالی نہ ٹو رہی ہیں فرمائے نا رواں مانگ کے منگ نہیں فرمائے کوئی پتہ لگا جے بھائی میرے اراد جا رہے ہیں دین بچان فرمائے ہاں پتہ ہے فرمائے بس منت اتنی ہے میں حسین نال جانا چاہی نہیں ہے میرا دین بچانگے میں حسین بچانگی توڑی جازت بغیر میرا جانا محال ہے فرمائے بس اتنی جازت ہے جی فرمائے جاؤ نال بسم اللہ حیران ہو کہتی چلی جاؤں ایڈ 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 موٹی اتھر عبداللہ بن جعفر تیار دین پہلی باری ہیں آج سر تاج انہوں روندیاں بیکی ہیں فرمائے دل نہیں مندت نہیں جاندی فرمائے من چاچِ علی دی ولاید دی قسم آلیاں میں تیری جبتی گلیچ برداشت نہ کراں میں بنو حاشماں میں تیرا قدم بازار نہ برداشت کراں لیکن میں کسے ہستی دا پابند آن آج نہیں میں قدم نہیں اجازتہ دے چکاں قدم فرمائے جو دن توڑا میرا عقد ہو یائی چاچی علی نکا پڑا ہاں تو بعد میرا ہاتھ پکڑ کے میں بندیاں جو علیہ دا لے گیاں وکھریاں جار کے پہلی وری میں چاچی علی فاتح ہے برم روندیاں بیکیاں تو میں کہاں چاچا کیوں روندیاں فرمائے پتر مینے دماد مینے بھتریہ مینے میں تیرا امام مینے میں تیرا چاچا مینے میں میری دینو خالی نہ چوری میں ادھن دا وعدہ کیتے ہیں میرا کسے استی نال وعدہ جاؤ بسم اللہ جاؤ لیکن ایک میری منتمند حسین نال بین بن کے نہیں ہو جانا کیے بن کے جاؤں فرمائے حسن بن کے بھیرا بن کے جائیں آج ادا حسن کوئی نہیں نامتے کسے مورتے انہوں حسن یاد آتے سیدو تجار دا میں پترہاں رئیس ای عرب دا بیٹا میں میں خود تاجرہاں اے جتنیاں دولتاں میں بزنس کاروبار کا رہنا امبار لائنے دولتاں دے اے صرف دین دی خاطر اسی اپنے وہاں سے تھی دنیا پسند ہی نہیں کی تھی دی علیلی توڑا بھیرا امام ہیں انہ دی اپنی مسئلہ ہتے میں نال نہیں جانا تے میری وقات بھی نہیں میں امامہ تکے جا کے بحث کروں انہاں فرما دیتے تے میں نہیں جانا تو ہوں جانا ہے نا تے بہن بن کے نہیں جانا جتنی دولت چاہ سکنی ہے چاہاں حسن بن کے حسین نال برابر دا خرچہ کرنا ہے جتھے لوڑ پا بھی عد دے نہیں میں تو سلی ہوئے کچھ میرا بھی حصہ ہے پردچ بیٹھی کوئی بیٹی کوئی میری ماں جملہ سمجھے گی فرمائے جتنی دولت چاہ سکنی ہے چاہاں تھڑا صاحب بھار کیا دی چاہ چاہ جایا تیری میرے بانی جڑ اجازت دیتی ہے اے کافی ہے کہ میں کوئی شہنیوں تیرے بیڑیوں چاہنی فرمائے کیوں فرمائے صابرے ہوں اوہ چاندیاں نہیں جنہ دے پیکے غریب ہوں زندگی ہوئے میرے اٹھاراں بھی رامان دی میرے جنت سلطان ریران دی میں بھی رامان واستے کیوں تانے بنا ماں جتنا سمام دیتے جناب عبداللہ بن جعفر تیار خود دیتے دولتاں دے اٹھالا دے میں اے ہی تے وجہ ہی اتنا حسین دے قتل تے وقت نہیں جتنا لی دیاں نو آن دیاں نو لٹن تے وقت نو لکھاں چون کوئی حرامی ایسا نہیں جڑا خالی ہاتھ گاڑ دور گیا ہوتا کنیزاں دیتی یہاں بلکہ خطیبان مولی صاحبان سید صاحبہ حسین چاہ لکوی منڈی باہدین اردو خطیبان یہ انہوں دا جمل ہے انہوں تک سواب پہنچے وہ فرما دیں چار کنیزاں جناب عبداللہ اپنے گھروں دیتیاں نے صرف حالی اپاک دی خدمت واسطہ سمجھایا ہے شہزادی یہ نالین تونسیدیاں کرنیاں نے برکہ تیرے ہاتھی چوہیں پانی دا جام چاہ کے تون کھلونے ہیں توریت کپڑا لے کے قدمہ دے نشان مٹا دیا جاناں یہ شہزادی آئی یہ جنت سلطان ویران دی بہن آئی نقوی مرہوں پڑ دے نے چار کنیزاں چھ مہینے ناریان نے دس محرم دی دیگر تک ایک کنیزاں چھاں بان کے لی دی دی ناریان نے ہائے تیری نکل جائے گی تیری کندہ چروند آواز آئے گا نقوی پڑ دائی اے ادھر انہاں بس دی وے کھیاں یا لی دی دی اے ڈی وستی ہے تھوڑا جی چادر ہٹی ہے تے سورج پردہ کار گیا ہے جنہاں اے ڈی وستی ریکھی آئی اے ادھر مہینے جدن شمر نیزا لے کے جائے لے اللہ مان بہی اللہ مان بہی اللہ تیرا کے لیے قبول کرے چار کنیزہ سامانے سفر ادھے بعد پترن بلائے اونا محمد جی باب آرہے ہو پترن دے ہاتھ ماں دے ہاتھ دے فرمائے بھی لائے جاؤ میری سین پترن بھی کیا دیئے ہیں چاچے جایا اے پتر بڑھا کے لائے جاؤں فرمائے نا صدقہ بڑھا توڑے نانے دا فرمائے نا مصیبتان وقت جانتے صدقے دہی دے نے تیجے حسین ہوئے تی صدقہ دنیا نا مال نہیں پتر صدقہ دے دیں فرمائے دی پھر سوچ لیں چاچے جایا پتر دوئی نہیں نسل مگ گئی تیجے میرے تیتراز نہ کریں فرمائے دی علی دی چور دی تایا میری مقامی حسین دی بچا گیا میرے اونو محمد خیرے حسین دا سجاد بچ جائے آج مجلس کا رنگ کوئی ہو رہے ہیں آج گریہ دست ہے کوئی گڑی آلا سجاد آ گیا آج گریہ دست ہے کوئی رت رون آلا مہاری خود آ گیا فرمائے لو شہدہ دی جاؤ لیکن اتنا کوئی دین دے باوجود میں لگ دے میں کچھ بھی نہیں دیتا منو اندروں تو صلی کوئی نہیں چھ فرمائے کس طرح تو صلی ہوں دیئے فرمائے تو صلی تا ہوں دیئے ایک وری اٹھا میرے بھرے گھاری چون کوئی شیعت اپنے ہتھی نہیں جا نا میں نے پتہ لگے آن دی ماں اے شیعت اپنے ہتھی لے گئی ہے اے وجہ ہی میرا سنی بھائی ساڑے رون دے اسی دیاں لے کے بہنا لے کے رون نے اصل بندہ پچھ دے کوئی نہیں جلے اکھینہ سر تاج نے کوئی شیعت چاہ تری علی دی دی دروازہ کھولے کمرے دا پیک کے صندوق دا پھٹا چاہے جیڑا جمعہ ماہ شیعت دی جھوڑی چو ماتمی ہے تیرا ماتم ہو جائے گا قرآن دی قسمیں پیک کے صندوق دے پھٹا چاہ کے ایک چادر چاہیے جیڑا دامن سڑے آئی ہے این چھنڈ کے عدی اللہ چاچے جایا میں ایک کو چاہیا فرمائے اور چاہنا رو کے عدی توں دعا کر اے ایک بچ جائے نامین خدران دی لوڑے اللہ ماہ اللہ ماہ اللہ ماہ نامین جاگینہ دی لوڑے نامین دولتاں دی لوڑے دو دھیاں میری سینڈ گھر چھوڑ گئی آئی میں ادھے بعد ایک مین کرنا ہوں دو دھیاں بی بی پا گھر چھوڑ گئی آئی بچیاں نو پک ہو گیا اسی نال نہیں جانا اے پھر دیوار نال لکے چھوڑیاں بیٹیاں نرم نرم دل ماں دی تیاری بی خریانے سامان بنیندے بی خریانے آونہ محمد دی تیاری ہو رہی ہے بچیاں حسرت نال بی خریانے اخیر وڈی نکن وڈی یہ اس دروازے چاننیاں اتھوں یہ اممہ اممہ میں اندھگار جانا ہے نا تو اتھے جا کے کھلونیاں پھر آخری بی رہے اممہ مل لے گئی اے دوے بچیاں بڈی سجے پان سے کھلو گئی چھوٹی خبت آتنال کھلو گئی حسرت نال بکھنڈا پہیاں میری سینٹوری کنیزہ نال سمانے سفر مان دی چادر بھتران دی جوڑی ٹردے ٹردے اسلام آباد علیہ اس دروازے ایک لمحہ بکیا ہے دینیاں کھلو تینے نہ ملیئے نہ بولیئے گزر گئی علیدی دھی پنجھنے قدمتے گئیئے عبداللہ بن جعفر تیار رو کیا دینے حسین دواز دے ایک وریہ آج مر گئے جاناں آکے دوے دینیاں پہیاں تڑپ دینیاں نہیں دینیاں نوحان اللہ کیا دی کیوں رنیاں رو کیا دینے منحال نہ لے جاؤ سغراوی تھی نہیں جاری اما تسی ملے کوئی نہیں کہ دے ایک وریہ دے اللہ دے حوالے ہو میں پر دے سر دینیاں دی دا متھا چمکیا دیئے نراز نہ ہوئے میں نے حسین دی محبت دیتی یاد ہی کوئی نہیں کیوں نہیں تیرا ماتم دی صدا بلند پہ یوں دی بچیاں رو کیا دینے اما پھرا ساریاں نہیں پیارے لے تیری قطار لالے ساڑھا آن میں تر گیا ساڑھا محمد اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اما مقدرانیوں بہنا جنہ دے فراہ لالے اما سالے براہ میں چھوڑ گئے سالہ ویڑا کھالی ہو گیا ارون دیا دیا چھوڑ کے بی بی فاق آگئی اللہ دیا ترے حجتان جدہ انتظار کر رہی ہیں سیدو شہدہ علی زین العبدین باکر العلوم ترے امام جدہ انتظار کر رہے ہیں علی لی دی قدم رکھے ہیں شبیر کچھ ہے اجازت مل گئی پھر میں حسین بڑا سونہ ویڈیا کی تانی مل بھولن دی لوڑی کو نہیں پھئی میرے بھولن تو پہلے جاستہ مل گئی تی پتہ ہے حسین انہا میں پتران دی جوڑی بھی ٹھوڑی ہے فرمایا اوہ نو محمد فرمایا ہاں تی پتہ ہی کیوں ٹھوڑے نے کیوں ٹھوڑے نے فرمایا تیرا صدقہ بڑا ہے آسمان علموں کر کیا دینے ہو غریبان ویڈے مقروض نہ کرو اوہ میں غریب ہو گیا اوہ میں اتنا مقروض نہ کرو اکمین کریے رو لیا میویں تسی رو لیا اللہ وانیان دی توفیقات اضافہ فرمائے اندروں میری دعا ہے انشاءاللہ تو اولاد دکھ نہ بیکھیں اللہ اللہ سونا رونا اللہ اپنے دکھت کا دینہ رویں حباس جی شہنشاہ تیاری مکمل ہے جس صرف پاکسین شہدادی دا انتظار آئی آگے نے میرے لسارے انتظامات مکمل ہیں صرف عمر امامت دا انتظار تسی حجت خدا ہو تسی عمر کرنا ہے تکا فلطور پہنا بلکل نوجوانہ نے بنی حاشم اپنیاں اپنیاں جگہ تکھلو گئے پارے نے مکمل پردہ محمل وڈے دروازے دے بار گلیچ بٹھا دیتے گئے جنہ دنائے نے مستوراں تیارنے بچے سمبھال لینے سامان بن لینے سامان اٹھتے اللہ دیتا گیا صرف توڑے اشارے دا انتظار ہے اتھے عدوش بار حسین کھلوتا ہے اینج بکھے حسرت نال آخری ویلے گھرانو جندرے لگے فیلنگ دا نامو صاحبے فیل کریں جنہ ویڈیاں جو حسین کھیڑے آئی جیتھے اممہ زہرادی جو حلیچ باند آئی جیتھے نامیاں دے مونڈیاں پے سہران کرنا آئی بڑی حسرت نال آخری واری بے کیتے پیادہ اللہ اممہ دا ویلہ مصافر دا آخری صلاح الویدہ مدینہ الویدہ حباز تے میری سغرا کی تے فرمائے بادشاہ جدندہ پک ہوئے سنو میں نال نہیں جانا او جیتھو لنگ کے اسی محملہ چھ بیٹھ رہے نا او بڑے دروازے دے اندروں مٹی ہیں تے بیٹھی تے بڑا پی رون دیئے آپ نے اپنا لگلہ کر دیا دی اچھا نال نہ لے جاؤ لنگ نہ تہتوئی ہے نا اس راتے باندیاں ایک ایک دموں ویکھاں گئی پھر راج کے ویکھلاں گئی پیدری محبت جوش مارے ہیں فرمائے بھئی ساریاں گزرو چابیاں جندرے لا کے میری دینوں دیو آئی دے با دینہ ویڈیاں دی مالکان ہوئے اسی سے مسافر ہیں نا نکل دیا میری دھید سار تے ہاتھ رکھو ایک دو گھلنگ کرو دلاسا دیو میری بیٹی نا دعا دیو بھی دعا لو دیو ابباس پہلے تو نکل ذر مدینہ دی گلی پر دکھرا اسلام آباد علی ابباس بہر آئے ماتمیاں حالت کیڑی ابل فضل اللہ باستے ایک ہاتھی چلم میں ایک ہاتھی تلوام جلال اچ مدینہ دی گلی قدی سجے قدی خبے اچھا 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 ایلان کر کے پیادے الہجا جڑا مادی جو جتو شیئے تیری ہائے نکل گئی ہے میں سنیاں سمجھاؤں مدینہ دیاں کلیاں چلان کر کے پیادے ناں مدینہ آلیاں گرائیں کھر جاؤں دروازے بند کر لاؤں زینب باہر آرہ قدیجِ وسدی رہی نا قدیجِ وسدی رہی نا یہ اے جملہ تُو انج سنے اگلا جملہ تیری برداشت باہر ہو جائے گا میں ازادار دے مزاج نو جاننا اسلام آباد پنڈیا لیا من قرآن دی قسم مدینہ دیاں گلیاں پردے غازی کرائے الہجاب الہجاب یک دم فضا دیئے میں وکے مدینہ نو زلزلائے ویڑ دے ادوستار شپیر خلوتیان سجے ہتھلال حسین پک لائیے روندے روندے آسمان نلشارہ کر کیا دین الہجاب کیسے نو سمجھ آئیے میں کے بڑے نا آسمان نلشارہ حل ہی گا فضا دیئے میں پیرناب کے پچھا ہے اوہ فرزندے زارہ پردے غازی کرا لیں تُس ہی آسمان تشارے کیوں کر دے ہو میرا سننی بھائی حسین ہو کیا دن کئی ایسے فرشتیں نجڑے ہاروے لے نانے دی نگری دی زیارت کر دیں اوہ نا فرشتیاں پیانا اکھاں بند کرو میری زینب باہرا آوازندہ علی دیاں دیاں دے قدم باہر آخری حافظ حافظ میں سب کے ہوں میں سب کے ہوں میری قوم کیوں رنی ہے میرا سننی بھائی تو پریشان ہے ایدہ وڈہ جملہ تے کوئی نئی شیعہ ماتم کیوں کیتے ہیں آمد اندسانسی کیوں رنی ہے وصلیہی تے حسین فرشتیاں تے پردے کر آئے ہیں قرآن دی قسمِ غازی دے لہان دے ڈھلائی بدماش جدیاں سمیت زینب دے خیمے رو رو کے پیادی آئے ہو سلطان وفادی آئے ہو نگری دا پی پچھدیا ایمین صلاحِ آشِ بھرگی اینہ نوجوانوں نے پکرنا بھائی اینہ نوجوانوں نے پکرنا بھائی کرمال آئے کرمال آئے دانے کرمال آئے میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں اللہ مان اللہ مان ٹھوڑا حوصلہ کرو میں ایک جملہ اور پڑھ لگا سیدہ ہاں دل میرا بھی کرتا ہے میں رو گا لیکن میں اپنی جگرنوں ہتھ ہچ لے کے میں کوشش کراں میں پڑھا دے توں رو جنہ نکل دے چابیاں صغرانوں دیں دے پہلا پہلا سر تیا تھے کاؤنیں گی توڑا نوکر عباس تھڑا سا بھر کیا دیئے چاچا کے فرق پوندہ غریب آنا لکھ دے دیوں اللہ دے حوالے شالہ فزن دی زندگی ہوئے چابیاں رکھی ہیں گزر گئے پھر سر تیا تھا ہے کاؤنیں میں توڑا بھیرا سجاد ہوں جھولی بڑا کیا دیئے وہ سجاد اجڑی دی دعائے انشاءاللہ ایک باکر دلہ کھوئے میری اپنی قسمہ جتنے کڑی الجوان مات میں بیٹھے ہو حصے تیرے بے تیرا بین بلند ہوئے تیرا حد سی لیتے ہوئے لے کہ شادق لے جا دکھ نہیں ہوئے گا تیسرا سر تیہتھ آیا پچھے کاؤنیں جواب نہیں آیا تیڑا سا بھار کیا دیئے غریب سمجھئے مٹیاں تے بیٹھیوں یا میرا میلا چولا ناوے ایک میری کسے بادشاہ دی دیا کونے میرے ساتے ہاتھ رکھنا لا جواب نہیں آیا فضا دیئے میں دساں حصے دا بھیرا اکبر اکبر دا نام آئے چاتر مٹی تے مار کیا دیئے اتھے پیرندہ نشان لا اکبر نشان لا ہے بہین مولا کیا دیئے جدن بلے ہوئے بہین دا جنازہ اتھے پیر نوجوانا نو کنٹرول کرو بھائی نوجوانا نو کنٹرول اپنے سجے خبے نگاہ رکھنا میرا دل میں آخری وین تک جاؤں فرمایا بول نہ بول تیری اپنی مرضی ہے جنال نہیں لے جانا اتھے قدما دا نشان لا اسلام آباد علیہ اکبر سجا پیر چاہے ہیں سغرا موچا رکھے ہیں مٹیاں تے مورا کیا دیئے وے زندگی ہوئی جدن بلے ہوئے بہین دا جنازہ اتھے پیاس عادیتیں ٹھر ونڈنیں تیرے بعد میں مار ونڈنیں ہوا جاندہ اللہ دے ہوا لے میں اجڑی دا بھی دو یا ترہ من میں آخری وین کروں محول ایسا بن گئے انتہان نہ بنے میں ایک وین کروں جابیاں رکھ دے گزر دے آئے شبیرہ دن تقریباً ویڑا خالی ہو چکا ہی حسینہ دن میں ریکھے سارے گھران و جندرے ویران حویلی ایک دروازہ کھل ہے ایک ماں ہے جدے ہتھاں تھے اٹھاران دن آلا بچ ہے شیعہ سمجھے میں سنیاں سمجھا ہوا ساڑھے ترے سال دی دھیل ینگل پکڑی ہے ایک آنے علیہ السردی ماں نام امیر و باب سلام اللہ لائے امرال کیس دیئے کدھی دروازہ بند کر دیئے کدھی کھول دیئے مونے تے حطرہ کے شبیرہ دن میں جاننا تیرے پیکے بھی بادشاہ تیرے ساورے بھی بادشاہ تو امرال کیس دی اکل ہوتی نہیں ہے تو سفر پیدر کدھی نہیں کیتے ساڑھے تے نصیل سفرانے اگر سفر سن کے ڈر پئیے میرے دینی جبر کوئی نہیں تو ٹک پو اسکر میں نہ دے پتر دے باجو میری نہیں ہے رو کیا دیئے میں چنگیاں کوئی زہرادیاں دھیانوں میری مجبوری بنی ہوئی کیری مجبوری فرما یاد کرو بادشاہ جدر میری ڈولی آئی آئی اے بچی پی رون دی آئی میں مٹیوں تو چاہ کے تو ان پوچھا یہ کونے تو سیاں کھیدنا سغرا ہے ادھما مر گئی ہے یتیم ادھر میں چاہ کے آکھے لہوے پتر بطول لوادہ پی کرنیاں جب تاہی میں زندہ اے نروس اس دن تو لے کے اج تک میں اینج پیار کی تے محسوس نہیں ہوں دیتا اللہ میں سکینہ دیتی ہے میں سغرا دے سامنے دینوں قدی پیار لائے کی قدی جی ہولی جی بیٹھیئے میں سغرا نوے کے سکینہ نبار کڑے میں سغرا نوے تھا ہے انہوں کمی محسوس نہیں ہوں اج تک میں ان پالیا جی میں سکینہ ماما پالیاں میں ساریاں گزر گیاں میں کی میں گزراں اور لٹیاں تھے بیٹھیئے جنہوں میں ماں پڑ کے پال ہواہ زندہ میں کی میں گزراں آفری 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 محسوس نہیں ہوں محسوس نہیں ہوں میرے مانی کا رس پیودہ پتریں جی رواستے کا بیچ نوہ دار بنے آئے یا دھی اٹھا یا نوہ دار بنا سیدہ آلے اچھا تو ایک منتی تھے کھلو میں دھی نال گلن کرنا جدن دھی میرے المتوجی ہو گئی گلن سنن لگ پئی اولا بن گیا میں تنشارہ کر سانتو لنگ جائیں میں جانا میری دھی گانے اسلام آباد آلے مکہ میری مجلس بن گیا پروگرام رو باب رو گئی شبیت اور پیجے تھے مجھیاں تے دھی بیٹھی اے کھلوے کے دن صغرہ آغاز آئی جیوے اکبر تے اثر دا بابا سیدہ دے صغرہ دیے ساتھ بسم اللہ سکینہ تے گبرا دا بابا سیدہ دے تیرا کچھ نہیں لگ دا دیے بابا لگ دیاں اوہ نی جڑیاں نال لئے میں لیں بابا میں دھیاں بابا میں بیماراں بابا میری ماں جو کوئی نہیں لوگ دیاں نو ہنگ نہیں سوڑ دے فرمائے میرا پتر میں ٹوڑ چلیاں اگر آکھیں تے تھوڑی دیر تیرے کول بے جاں فرمائے بابا میں تے مٹھیاں تے بیٹھیاں ہاں تو تے جبریل دے پراں تو تھلے کدھی پیر نہیں رکھیا سیدہ دے آج میں نہیں گریباں بان لگے نے دھیجے ڈھیجے ڈھیو کھیووے پیو انہوں مٹھیاں تے نہیں لچھاں دی جلدی دے نال چادر بیٹھائیے لو بابا بیٹھو چادر تے دھیجے سامنے پیو بیٹھ گیا میرا پتر میں ٹوڑ چلیاں آخری ویلے ہی میرے نال کچھ گلہ کارو فرمائے بابا کرنا لیا میریا مک گئیاں اکیو گل پہ کرنیاں تو سیکٹور بنجنا ہے میں مار بنجنا ہے جی میں دا میں نال دھیاں پیوہ نال گلہ کر دیاں داواراں کیا دیئے بابا جدر میں مر گئی چار رشتہ دار میری کبرتے ناں سیدہ دے کون کون آیا بھی رو کیا دیئے پہلا او ناوے جسم صاف رچ میرا ناں نہیں لگا جتے ابباز کھلوتے آن ڈیوارے ٹکر مار کیا دینے بادشاہیں تانے دیوائے لیں میں تے تیرا بھی نوکراں میں تیریاں دھییاں داویں ماتم دی صدا بلند کریں میں آخری ویلے ناں کھلنا میں صدقی ہواں پہلا میرا چاچا ابباز ناوے ایک ماری ہر بندہ واجب دی نیتیں میرے علوے کی ہو سکتا ہے میں نقشہ سونا کر کے سمجھا اللہ بیٹھے نے دھی دے سامنے پیوت پہلا کون ناوی فرمائے چاچا ناوے دوجہ کون ناوی فرمائے حصے دا بھیرا اکبر ناو میں نیتے مانان ویلتے اکبر بھی میری سفارش میں کی تھی میرا ویر بھی ناوے اٹھو تین پہنچنے تھی دھی گلی لگ گئی ہے شبیر باب روشارہ کی تہلنگ جا اسلام آبادہ لے آمن میں بردی کا سمجھ سونا دے کھول کھولو کے رباب اسکر چاکے ٹر پھائیے رونیا پھی جو تھوڑا دست ہے جد ربا پہیں گزر دی ہے سید آدھے تری جا کہاں ناوی رو کیا دی ہے بابا تری جی ایری ناوی جو دی میری روج نہیں لگ دی بابا آج میری سکی ماں ہوئے ہاں سردہ ماتم کریں سردہ ماتم کریں میں سب کیا ہواں میں سب کیا ہواں بابا آج پھل گئے میں یتی ماں میری ماں کوئی نہیں اگر سکی ہوں دی من سوڑ کے نہ میندی مک گئی میری مجلس ٹوڑ گئی رباب کلے رہ گئے پہ ہوتے دھی سید آدھے چوتھا کاؤں ناوی نہیں بولی فرمایا چوتھا کاؤں ناوی اکھاں بس دیاں نے دھی نہیں بول دی فرمایا میرا پتر آکھے چار نہیں دس ہٹ رہنی پہلا چاچا ناوے دو جا اکبر ناوے تیسری اممہ رباب ناوے چوتھا کاؤں ناوی دی رون دیئے شبیر دیدے چیرے تلے ہاتھ رکھیا ہے دس نہ چوتھا کاؤں ناوی جڑا بندہ ہالے تک نیروں ناو سنی رووے شیعہ ماتم کرے فرمایا دس نہ چوتھا کاؤں ناوی میرے مردی کا سمیں اوٹھ کیا دیئے بابا لازمی کچھ ناوی میری چادر چھوڑ دی دی چادر تو ٹھے دی چادر کارکے ویڑے چٹھوڑ پائیے پیچھے پیچھے پیو پیا پوچھ دائے چوتھا کاؤں ناوی چوتھا کاؤں ناوی پنج میں قدم تے روکیا دیئے بابا چوتھے دوسری مینہ سیدہ دے کوئی ولی ناولی میں کوئی ناولنا میری لاشتے گھوڑے پھا جبنجنے ہر روکیا دیئے ہائیو میں غریب دا بابا او بابا میرے والنچ نتیاں پا موسیقا ما حسین ما حسین موسیقی